ویلکم بیک بلچن کا آغاز کرتے ہیں لہور سے خبر شامل کریں گے کیامیکل فیکٹری میں آگ لگی ہے اور اس پر کابو پالیا گیا ہے آگ پر کتنے گھنٹے بعد کابو پایا گیا ہے آگ بھجانے کے دوران مجموعی طور پر کیا صورتحال رہی جانتے ہیں اپنے نمائدے آنس زفر سے جو کہ اس وقت فیکٹری کے باہر ہی موجود ہیں آنس کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت اب وہاں پر جی بلکل لاہور کے علاقے کرول گاٹی میں رات گئے ایک فیکٹری میں آگ لگی تھی رات تقریباً گیارہ وجہ کے قریب یہ آگ لگی تھی آگ پر اب تہترین اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نو گھنٹے کی محنت کے بعد ریسکیو نے آگ پر کابو پالیا ہے اور یہاں پر کولنگ کا عمل جاری ہے کولنگ کا عمل جاری ہے یہاں پر رات گئے ریسکیو کی ٹیم موقع پر پہنچی تھی اور تیرہ سے زائد فائر ٹینڈرز یہاں پر موجود تھے اس کے علاوہ پچاس سے زائد فائر فائٹرز تھے دو وارٹر بوزرز تھی اور ایک میری سنارکل تھی جس نے آگ بوجانے کے عمل میں حصہ لیا ہے آگ کے شولوں کی شدت بہت زیادہ تھی کیونکہ یہ کیمیکل فیکٹری تھی کیمیکل فیکٹری میں بار بار شولے بھڑکتے تھے اور ڈرم بھڑتے تھے اس کی وجہ سے جو آس پاس کے علاقے تھے ان کو بھی خالی کروا دیا گیا تھا زیلائی نظامیہ کا اور پولیس حیلکاروں کا کوئی بھی افسر رات گئی یہاں نہیں پہنچا صرف کچھ پولیس کے کانسٹیبل یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے تمام معاملات کا جائزہ لیا تھا اور یارسکیو کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ یہاں پر کافی تنگ گلیاں تھی اور خالی پلات تھے جس کی وجہ سے وارٹر کو ریفل کرنے میں ریسکیو کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور واسا کی جانب سے اور پی اچے کی جانب سے بلکل بھی تعاون نہیں کیا گیا تھا ابھی جو تاعترین صورتحال وہ یہ ہے کہ یہاں پر کولنگ کا عمل جاری ہے اور کیونکہ یہ کیمیکل کی فیکٹری ہے پھر بھی یہاں پر احتیاطی طور پر چار ریسکیو کی گاڑیاں موجود ہیں کیونکہ بار بار کولنگ کے عمل میں بھی آگ بڑکنے کا اندیشہ ہوتا ہے